پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی ڈلڈے تو ہوتا نہیں روز بروز نئی ڈیولپنٹس ہی سامنے آتی ہیں آج کل جو جس بات کیا ذکر سب سے زیادہ ہو رہا ہے وہ یہ کہ کیا عمران خان کی جماعت کے حوالے سے تو برف پگلتی نظر آ رہی ہے لیکن کیا عمران خان صاحب کی معاملات میں بہتری آ رہی ہے کیا ان کا جو لڑائی ہے پاکستان کی مقتدرہ سے اس کے اندر پوزیشنز تبدیل ہو رہی ہیں وہ اس لیے کہ جس طرح سے معاملات اسلامباد ہائی کورٹ کے سامنے عمران خان صاحب کی کنوکشنز کے حوالے سے چل رہے ہیں اور ان پر اب جج صاحبان نکائز کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں کہ جس طرح سے عمران خان صاحب کو سزائیں دی گئیں تو اس سے تاثر ملتا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے بھی معاملات حل ہونے جا رہے ہیں کیا ایسا ہی ہے ساتھی ساتھ وہ حکومت جو کہ مارز وجود میں آ گئی جو ابھی تک اپنی جگہ موجود ہے اور حکومت جوئے بھی کر رہی ہے حکومت اپنی طاقت کا استعمال بھی کر رہی ہے لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ اس نظام کے اندر موجود ہیں لیکل الیکٹ نہیں ہو پائے وہ شاید ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ شاید ان کی ضمیر کی آواز ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری تو مجورٹی نہیں تھی ہمیں تو زبردستی حکومت دی گئی کیا یہ بات درست ہے اس کی اہمیت اس لیے زیادہ ہے کہ یہ بات کسی جگہ رک نہیں رہی اور اس بات کو تقویت روز پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے سے بھی ملتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ ہم ریاستی جبر کا شکار ہے ہم تمام تر قیدو بند کی صحبتوں کے بعد بھی وکٹوریس بار آئے ہیں لیکن ہمیں حکومت نہیں بنانے دی گئی تو ان کا اشارہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جانب ہوتا ہے یہ بہت سے سوالات ہیں جو کہ پاکستان کی سیاست کا اس وقت آتا کرتے ہیں اور ان تمام معاملات کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ لاہور شریف میں موجود ہیں جناب افتغار احمد صاحب افتغار صاحب آپ کا بہت شکریہ ان کے ساتھ موجود ہیں جناب منصور علی خان صاحب کسی تعریف کے محتاج نہیں منصور صاحب آپ کو بہت شکریہ جو گفتگو جناب رانا صلی اللہ صاحب نے کی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اب یہ اگر میان جابیل نطیب صاحب کو دیکھا جائے رانا صلی اللہ صاحب کو دیکھا جائے پتہ نہیں اچھا لگے ہے برا وہ لوگ جو الیکٹ نہیں ہو پائے شاید ان کا ضمیر اب کچھ زیادہ ہی سچ بول رہا ہے عمران خان کو سزائیں ہوئیں بڑی جوبلنٹ تھی پوری پاکستان مسلم لی قنون کے کمال ہو گیا یہ سزائیں بنتی تھی بہترین میرٹ کے اوپر سزائیں ہوئیں لیکن جس طرح سے اب معاملات ہائی کورٹ کے اندر چل رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر ہے لیکن خود رانا صلی اللہ صاحب اس حوالے سے کیا فرمارے ہیں وہ بڑا دلچسپ دارے سنیے گا عطیب قوزہ صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب بیت سے پہلے سائفر کیس کے اندر بھی ان کا بیل ہو جائے گی سزا موتلی ہوگی منصور صاحب بات یہ ہے کہ یہ ابھی رانا صاحب کہہ رہے ہیں یا جاویز عطیب صاحب کبھی کوئی کہتا ہے ہمارے حکومت نہیں بنانا چاہتے زبردستی آپ کے پروگرام میں بھی قالبن کہا رانا صلی اللہ صاحب نے بھی کہا بہت سی باتیں ہو رہی ہیں فرنکلی آپ کو لگتا ہے is there a change of heart جب ہم change of heart کہتے ہیں تو we are pointing towards the establishment کہ یار بہت لڑائی ہو گیا ریکنسلیشن ہونی چاہیے اور کمانڈر آس میں بھی کے پی کے سی ایم چلے جاتے ہیں اسلامباد کا chapter main chapter کہتا ہے اچھا ہمیں تو نہیں پتا شاید وہ گئے ہوں گے لیکن شاید نہیں گئے لیکن confirm ہو جاتا ہے کہ وہ گئے ہیں سو آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی ہو رہی ہے دلوں کا میل ہو رہا ہے یا نہیں میں بڑی معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے میری جو چند باتیں ہوں وہ افتخار صاحب سے جو بھی انہوں نے تجزیہ دیا تھوڑا سا اس سے میرے مختلف ہوگا ایک تو برہاں میربانی لوگوں کو لولی پاپ دینا بند کریں کہ وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ تھا تو یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہو گئے ہیں ان میں سے کوئی بھی انٹی اسٹیبلشمنٹ نہ کبھی تھا اور نہ ہے ٹھیک ہے ان کو انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ لوگ صرف اسی طرح ہی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ بخار چڑھتا ہے یہ پینیڈال کی گولی گھاتے ہیں اور اس کے بعد وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کا بخار اتر جاتا ہے بڑے رام سے حالات و واقعات کے مطابق یہ لوگ بنتے ہیں یہ وہی پارٹی ہے جو میر جعفر میر صادق کرتی تھی یہ وہی پارٹی ہے جس کی پوری کابینہ کور کمانڈر حوز جا کے افتاری کرتی ہے اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ عمران خان صاحب کی آپ بات کریں کہ کوئی چینج آف ہارٹ ہو رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے دن میں میں خبر نہیں دے سکتا لیکن میں ایک انیلیٹیکل بات اس کے اوپر یہ ضرور کروں گا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک کیرٹ ان دسٹک کا فارمولا جو ہے وہ چل رہا ہے آپ یہ کریں گے تو یہ ملے گا جس طرح بچوں کو آپ ٹرین کرتے ہیں کہ بیٹا اگر آپ نے اپنا ہونوک کیا تو پھر آج آپ کو جو ہے رات کو چاکلیٹ ملے گی چاکلیٹ ملے گی اور اگر آپ ٹائم کے اوپر سوئے تو پھر ہم آپ کو جو ہے نا سیٹرڈے والے دن جو ہے وہ پلے گراؤنڈ بھی لے کے جائیں گے سو مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ اس بنیاد کے اوپر ڈیلنگز ہو رہی ہیں جس کے مطابق آپ کچھ اچھا کریں گے آپ سٹریٹس کو کلیر آپ اپنا چھے تاریقہ جلسہ کینسل کر دیں اس کے بعد دیکھئے گا پھر آپ کا ایک بندہ جو ہے جو انڈرگرانڈ ہوا ہے وہ باہر آ سکتا ہے چھے تاریقہ جلسہ کینسل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ نے سٹریٹس کو کلیر کرنا ہے آپ نے بیٹھ کے ریلی نکالنی ہے توار والے دن لیکن ریلی صرف پشاور میں نکلے گی پنجاب کے اندر کوئی ایسی ویسی حرکت نہیں ہوگی جی برکل ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ کو پرمیشن بھی مل جاتی ہے انگلس بن جاتی ہے کہ جائیں جا کے خان صاحب سے مل بھی لیں سوٹری اچھا بچہ فارمولا ہے اور یہ دونوں کے لیے محضرت کے ساتھ یہ صرف پی ٹی آئی نہیں ہے یہ ادھر بھی ہے یہ ادھر بھی ہے آپ اچھے بچے بنیں گے آپ وزیراعظم نہیں بنیں گے بیٹھی وزیراعلا بنیں گی آپ کو سب کچھ اجازت ہوگی آپ جو کچھ مرضی کریں کوئی مسئلہ نہیں اب وقت اور ضرورت شباہ شریف صاحب تو ہیں اچھے بچے وہ تو مانیٹر ہیں کلاس کے مانیٹر ہیں مانیٹر ہیں بلکہ وہ خود کہتے ہیں یہ کام نہیں کرنا یہ کام نہیں کرنا بلکہ وہ بتاتے ہیں ایک سرے محضرت ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ سیٹ اپ ہمیشہ ذہن میں رکھے گا اچھی پولٹکس ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک دو بندے ان کی ٹیوننگ کر کے رکھنی ہوتی ہے کہ بوقت ضرورت اگر دوبارہ انٹی اسٹریشمنٹ ہونا پڑ گیا تو پھر وہ والے بندے اگے ہو جانے ہیں وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی اتزاز حسن صاحب موجود ہیں جب پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کی طرف عید کے بعد ایک لوس قسم کا گرانڈ الائنس بنے گا بھی ہلکی پھلکی دور سے ایک موسیقی آپ کو سنائی دے گی لیکن کوئی کچھ بڑا ہو جائے گا یا کوئی لانگ مارچ دھنڈہ بند کر دو کوئی ایسا چکر بھی ہوگا جو اگر اس سے پہلے کہ افتخار صاحب جو کور ہے ایشو بیٹوین عمران خان صاحب اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں وہ وہی پر ہے آپ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چل رہا ہے پارٹی کے ساتھ عمران خان کے ساتھ جو ایشو تھا ابھی وہ ریزولف نہیں ہوا میرا خیال میں ریزولف نہیں ہوا لیکن ایک ونڈو آف کمیونکیشن کھلا ہوئے اور دوسری بات یہ یہ سارے کے سارے بڑے کنڈینس معاملے کے اندر بیٹھ کے کمیونکیشن کھولی ہوتی ہے ملاقاتیں ہو رہی ہوتی ہیں میاں صاحب کی لندن میں بھی ہوا کرتی تھی اور پی ٹی آئی کی اس وقت بھی ہوتی ہوں گی دیفرنٹ ہی ہوتی ہوں گی لیکن پاگل تو نہیں ہے کہ وہ شام کے وقت بیٹھ کے پریس لیز لیڈ کر دیں اب آج ساڑھی فلان اور دن آم ملاقات ہو ایسی ایسی فلان جگہ تک ہے اب یہ جو افتاری والی خبر ہے انہوں نے تو نہیں بتائی نہیں بتائی انہوں نے بھی نہیں بتائی یہ تو ایک صحافی نے بتائی ہے وہ دان کے جو بیورو چیف ہیں پشاوے کے انہوں نے دے دی خبر ورنہ یہ تو چپ کر کے روٹی پوچھے پاڑ پوڑ کے آگے تھے رام سے اور وہ راؤ فلان صاحب بڑے مزے سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جس نے بلایا یہ تو اس کو پتا ہوگا یہ اس کو پتا ہوگا میرا نیکی آل کے پی کے سی ایم گئی ہے اور جو انہوں نے پروگرام میں جو منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈینائی نہیں کر رہے ہیں تو بچوں والی بات اس ازاردہ امپورٹنٹ جو سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑے اہم سٹیٹمنٹ ہے وہ مشرف کے ایک سابق ساتھی اور دوست کے جو آئی کل اس پارٹی میں ہیں اس نے کہا یہ فوج ہماری فوج ہے کیسے سوچ سکتے ہیں آپ کہ ہم اس فوج کے خلاف ہوں گے انہی کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے تو کس کے ساتھ بیٹھیں گے بڑا مطلب آپ اس پر توجہ دے اس کی زیادہ امپورٹنٹ ہے میں سمجھ رہی ہوں نہیں کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں یہ اتنا سیمپل نہیں ہے جتنا ہم دوست یہاں پر دسکاس کر رہے ہیں اسٹیبیشمنٹ اور انٹی سٹیبیشمنٹ کے بارے میں منصور کا اپنا پوائنٹ ہے بھی ہوا ہے میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں جو نائنٹی تری سے جگڑا کر رہا ہے اور وہ آتا ہے اب پھر چلا جاتا ہے تو اس کا اپنا ایک رول ہے عمران خان کا رول انٹی سٹیبیشمنٹ نہیں ہے عمران خان کا رول تھا کہ میرے اے آدمی کو لگاؤ اور بی کو نہ لگاؤ ایسے ہی ہے یہ جگڑا تھا یہ لڑائی تو بیسا سب کی نہیں ہوتی ہے اے اور بی کی نہیں ہوئی اے اور بی کی نہیں ہوئی کس کی ہوئی جو پہلا نائنٹی سٹی کا مسئلہ ہے وہ عیساد خان سے ہے وہ اور نویت کا ہے جو دوسرا مسئلہ ہے راہیل کو انہوں نے نہیں دی ایکشننشن نہیں دی جو مسئلہ کیانی اور مشرف کا اس وقت یہ ان کا کوئی رول نہیں تھا یہ بیسی بات نہیں ہے دیکھیں پاکستان کے اندر آپ اگر آگے جانا چاہ رہے ہیں تو یہ مسئلہ ریزولف کرنا ہوگا دو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کمیشن منا دیا جائے جو الیکشن کے معاملات کو سنجیدگی کے ساتھ لیں کیونکہ وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہیں کسی قسم کے بھی آگے جانے کے حصے لیکن سیر الیکشن کا میں بساعت دیترام الیکشن جس طرح سے ہوا ہے دوزار اٹھارہ چوبیس چلے پہلے ہم کہہ دیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان موجود ہے لیکن ہم سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن کتنا بے اختیار ہے اور جہاں پر کسی نے دم مرودنی ہو کسی کی ابازو مرودنہ ہو بڑے آسانی سے مرودنی میں جو آپ بات سوچ رہے ہو میں اس سے آگے بات کر رہا ہوں میں الیکشن ٹریوبنی کی بات سر کوئی ہونے دے گا میں دیکھو نا یہ سوال ہے جن سے ہم یہ مرادیں مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ ان کے رویے میں لچک آ سکتی ہے یہ ضروری ہے اگر آپ الیکشن کے نتائی کے بارے میں ہتمی رائے نہیں بنائیں گے اگلے پانچ سال آپ نہیں پورے کر پائیں گے بٹ سر بات یہ ہے اور یہ جو دوست نے کہا منصور نے کہا انہوں نے سولہ تاریخ دے دی ہے پشین میں جلسے کی بات یہ نہیں ویری گود اس کا مطلب ہے کہ عوامی جلسوں سے بھی کوئی تبدیلی نہیں آسکتی تو سر ہمارے ملک میں بسرد ترام عوامی جلسوں سے تبدیلی کون سی آتی جب تک اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہ ہو کہاں سی تبدیلی بیکن جو اس میں ایک کنفیجن کریٹ ہوتا نا انسٹینٹی کا اس کا کیا کرو گے اس کا کیا کرو گے سر وہ بات دیں اس کا ایور سنس موجود ہے اس کو ختم کرنا ہی ہے چلتا رہے گا میری ہماری زندگی میں تو ختم نہیں ہو آپ کی زندگی میں ختم ہو جائے ایوری لانگ اکیڈیمک ڈیبیٹ کہ یہ ہمارے ملک کو نقصان دیں ہمارے ملک کے لئے لیکن فرنکلی شاید یہ ایسے ہی ہے ان گریٹر سکیم آف تنگ اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا بٹ صرف آپ اگر اس چیز کو ہم یہ درہ ہائلائٹ کریں منصور صاحب کہ یہ حکومت جب بنی ہے جس کے اندر آپ جس کو ہم آرڈ ویٹنس کرتے ہیں یہ ایک ایسا پرو ویکس ورجن ہے یا اتنی ہائیبریٹ پلس حکومت ہے کہ اس میں بقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کی نمائندگی ہے مطلب پہلے ہوتا تھا نی فلانے بے حکومت کوئی ایک بندہ یا کوئی ایک ہوتا تھا کہ حکومت زیر سایہ کام کر رہی ہے بقاعدہ طور پر ان شیپ آف موسیٰ نقبی شاہب he is very honourable to everyone بقاعدہ طور پر نمائندگی ہے بے اسٹیبلشمنٹ کی he is there more powerful than the prime minister WWF بچمن میں ہوتا تھا میں اور آپ چھوٹے چھوٹے سے تھے افتغارسہ تو تو تب بھی بڑے تھے جی تو تو منہ نہیں اس کے اندر بھی دیکھئے تو اس کے اندر ہمیں پہلوان کا پتہ ہوتا تھا کہ یار یہ والا پہلوان جو ہے نہ ہو سکتا ہے جیت جائے لیکن وہ لگتی بڑی تھی انپردکٹبل قسم کی لڑائی تھی لیکن تھا سارا میچ فکس تھا سارے پہلوان جو تھے وہ نورہ گشتی تھی سر معذرت کے ساتھ ہو سکتا ہے افتغار صاحب کے دل پہ لگے کیونکہ یہ ایک پولٹیکل ورکر بھی رہے ہیں بہت پرانے بڑے ایکسپیرینس ہے ان کا میرا نہیں ہے سٹانچ قسم ویری ویری انہی رسپیکٹ تار بٹ معذرت کے ساتھ آج جتنا بھی پیلوان اس کھاڑے کے اندر ہے نا وہ سارا فکس ہے وہ سارا فکس ہے اب وہ صرف یہ فرق یہ ہے کہ وہ کن ٹرمز کے اوپر جا کے میچ فکس کر رہا ہے آجا آپ آپ بجھے بتاؤں منصور اس قسم کی کشتی میں آئے گا چلیں مجھے بتائیں وہ پہلے کس ٹرمز پہ آیا تھا پہلے کس کو اعتذار دے دیا گیا تھا وہ نہیں کسی ٹرمز پہ آیا تھا اچھا جی ہم یہ کریں سیم پیج ہو گیا ہے کمال ہو گیا ہے پہلی دفعہ ہوا ہے اتنی ہم آگئے کبھی نہیں اتنی تو کبھی دیکھی نہیں ان کے سیم پیج پر آپ کو اتراز ہے تو یہ جو سیم پیج ہو رہا ہے کہ ان کے نمائندے آکے بیٹھ رہے ہیں سسٹم کے اندر میں کہہ رہا ہوں پہلے سیم پیج تھا سیم بوک ہو گئی ہے اس کے بعد سیم لائبری نہیں ہو جائے گی سیم بوک اچھی ہوتی ہے سیم پیج اچھا ہوتا ہے نہ سیم پیج اچھا ہوتا ہے نہ سیم بوک اچھی ہوتی ہے نہ سیم لائبری اچھی ہوتی ہے بات یہ بک اپنی اپنی ہونی چاہیے اور وہ کوئی مانے گا نہیں وہ اس لئے کوئی نہیں مانے گا کیونکہ سارے پلئیئر خود تیار کیئے ہیں سارے پلئیئر ایک ہی نلسری سے آئے ہیں وہیں سے سیکھ کے آئے ہیں کہ بیٹا جب بال ادھر آئے گی تو آپ نے ہکی مارنا ہے آپ نے پول کبھی نہیں مارنا اور وہ پول کبھی نہیں ماریں گے وہ ہکی ماریں گے ہمیشہ اسی لئے میں کہتا ہوں کہ جو الیکشن کے نتائجے ہیں اس کے اوپر فیصلہ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہک اور پول والی خیل کو نہ کریں یہ جو دوزار چوبیس کے الیکشن لڑتے ہیں آپ کے خیال میں یہ چوچے ہیں ان کو نہیں پتا ان کو نہیں پتا ہے سسٹم کتنا rigged ہے ان کو نہیں پتا فارم فاری فائی فارم فاری سیمز میں کیا ہوتا ہے سب پتا ہے یہ ان کی عمر گزر گئی انہوں نے کتنے الیکشنز کور کیے کتنے الیکشنز سیلز انہوں نے کور کیے ان کو نہیں پتا کیا دو نمبریاں ہوتی ہیں کسی ایک کے فیور میں کسی ایک کے فیور میں کسی ایک کے فیور میں کسی ایک کے فیور آگا ہے